بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیڈ ویورز السلام علیکم جب عمر بن ساتھ جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حور بن یزید نے اس سے پوچھا خدا تجھے ہدایت دے کیا تو واقعی اس شخص سے لڑے گا اس نے کہا خدا کی قسم ضرور کم از کم ایسی لڑائی کے جس میں سر کٹیں گے اور ہاتھ زائے ہوں گے حور نے کہا کیا ان کی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں ابن ساتھ نے کہا خدا کی قسم اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا لیکن کیا کروں تمہارا امیر رہی مانتا یہ سن کر حور پر حق روشن ہو گیا اور اس پر لرزہ تاری ہو گیا اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی برادری کے ایک ہی شخص نے اس سے کہا خدا کی قسم آج تمہاری عجب حالت ہے میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی حالانکہ میری نستیق تم کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو پھر تمہاری حالت کیوں ہے حور نے کہا خدا کی قسم میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں اس کشم کشم مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں پھر توقف سے بولا اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے یہ کہہ کر اس نے اپنی گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام علی مقام کے پاس پہنچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہور نے عرص کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹے میری جہان آپ پر قربان میں وہی ہوں بدبخت جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا راستہ بھر آپ کے ساتھ رہا اور اس مقام پر ٹھہر جانے کیلئے آپ کو مجبور کر دیا خدا وعدہ الا شریک کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیتا اور جو غستاخیاں مجھ سے سرزد ہوئیں اور ان کا مرتقب نہ ہوتا اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے کا عہد کرتا ہوں فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی آپ نے فرمایا ہاں اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا تمہارا نام کیا ہے ہر نے جواب دیا ہر بن یزید آپ نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ ہر ہوگے ہر کا مطلب ہے آزاد گھوڑے سے نیچے اتراؤ ہر نے ارز کیا اب تو اسی وقت نیچے اتروں گا جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے آپ پر اپنی جان قربان کر دوں آپ نے فرمایا جس طرح چاہو کرو اللہ تم پر رحم کرے ات تبرہ چپٹر ٹو پیج نمبر تھارٹی وان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان سار و مشامل ہو جانے کے بعد ہر نے اہرِ گوفہ سے خطاب کیا اور کہا اے گوفیوں تم نے خود حسین کو دعوت دی اور جب وہ آگئے تو تم نے انہیں دشمن کی حوالے کر دیا تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے اور اب تم ان پر حملہ کرنے اور انہیں قتل کرنے کے در پر ہو تمہیں انہیں اللہ تعالی کے وسیع و عری زمین میں چلے جانے سے بھی روکتے ہو جس میں جانور بھی آزادی کے ساتھ دن دناتے پھرتے ہیں پھر تم ان کو دریائے فراد کے جاری پانے کے درمیان بھی نہیں جانے دیتے حالانکہ اس میں کتے اور خنزیر بھی پی پی کر سہراب ہو رہے ہیں جبکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ والے پیاس سے نڈھال ہو گئے ہیں تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ نہایت برا صلوک کیا اگر تم نے توبہ نہ کی اور اس ارادے سے باز نہ آئے جس پر عمل کرنے کے لیے تم نے آج کے دن اور اس گھڑی کمر باندھی ہے تو اللہ تعالی تمہیں سخت پیاس کے دن پانی سے محروم رکھے گا اس پر ابن سعید کی پیادہ فوج نے ہر پر تیر برسانا شروع کر دیئے چنانچہ ہر پیچھے ہٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جا کھڑا ہوا البدایہ والنہایہ باب نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو اسی ایک سو اکاسی موسیقی